بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد میرے بھائیوں اور دوستوں بہت اہم کیس سپریم پورٹ میں اس کی ہیرنگ ہوئی ملٹری پورٹس کے حوالے سے سپریم پورٹ میں اہم تیسلہ کرنا ہے موترم بینچ بیٹھی گئی ہے ہم پر امید ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا کیونکہ یہ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے سیویلینز ہیں اور اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کا بڑا واضح موقف ہے آئین کے مطابق کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ہم انویسٹگیشن کو ویلکم کرتے ہیں کچھ عرصے پہلے دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ نو مائی کا جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے یہ ہم نے ان سے ایک سال پہلے جناب امران خان صاحب نے تحریک انصاف نے یہ ڈیوانڈ کی ہوئی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر کسی شخص نے قانون توڑا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن سیویلین کوٹس میں جہاں آپ کو پورے عالمی حقوق محسر ہے جہاں وہ کلا آپ کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ کے رشتدار آپ سے مل سکتے ہیں اس وقت جو جن لوگوں کا ملٹری پورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے ان کی خاندان بہت پریشانی میں ہیں ان کے گھروں میں ہر دن ایک امتحان ہے بہت سے اپنے رشتداروں سے مہینوں سے مل نہیں سکے بہت تکلیف کی حالت ہے اور یاد رکھئے یہ سیویلین ہیں پولیٹیکل ورکر ہو سکتے ہیں دہشتگرد نہیں اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں انصاف پر مبنی ایک فیصلہ جس میں ہمدردی سے اس بات کو ذریغور لایا جائے گا کہ یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں عام پاکستانی ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے یہ جیٹ بلیک ٹرررسٹ نہیں ہے ماضی میں دہشتگردوں سے بھی بات ہوئی ہے جب پارلیمنٹ بیٹھی اور انہیں کہا کہ آپ بات کیجئے اگر معاملہ افام و تفہیم سے حل ہوتا ہے لیکن جب نہیں ہوا تو پھر آپریشنز کی طرف بھی ریاست گئی حکومت گئی لیکن یہ تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں یہ تو سیویلین ہیں یہ تو سٹوڈنٹس ہیں یہ تو عام پاکستانی ہیں جو آپ کی طرح میری طرح زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے اس لیے انتہائی ایک دردمندانہ انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان پاکستانیوں کے ساتھ ہم دردی والا سلوک ضرور کرنا چاہیے ان کو موقع دیا جائے کہ کم از کم ایک بار پھر یہ عام زندگی میں واپس آ سکیں یہ محبب بطن پاکستانی ہیں یہ پاکستان سے ریاست پاکستان کے اداروں سے یہ پاکستان کے آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح آج عدد کیس میں پھر آرگیومنٹس چل رہے ہیں میں ادھری سے آ رہا تھا اور حکومتی بکلاہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک ترین کیس ہے عدد کیس جس میں ایک ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شادی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری آئین اور ہماری سنت اور ہمارا معاشرہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح عدد کیس میں کیا گیا اور جس طرح مانیکہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے قابل شرم ہے انسان کے انسان اس پر بات کرتا ہے شرماتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک لغف کیس پاور نہیں ملا آپ کو ان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی کوئی ایون فیڈ اکاؤنٹ نہیں ملے آپ کو ان کے خلاف کوئی سوز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی سرے محل نہیں ملا کوئی ظلم نہیں ملا یہاں کسی رشتدار کو ناجائز بھرتی نہیں ملی کچھ نہیں ملا تو آپ کو عدد کیس مل گیا اگر بات عدد کیس پہ آگئی ہے تو پھر آپ ہار ماندنے اور ابھی لائر کنونشن ہے اور انشاءاللہ رول اف لاؤ پہ جو لائر کنونشن ہے پاکستان کے وقالات قانون اور آئین کے لئے کھڑیں وہاں انشاءاللہ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن آج اہم ترین کیس ہے ملٹری کورس کا اور اس کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ سیبلینز کا ملٹری کورس میں ٹرائل بالکل نہیں ہونا چاہئے اور خاص کر یہ بیشت گرد نہیں ہے عام پاکستانی ہے ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں انصاف پر مبنی ایک فیصلہ جس میں ہمدردی سے اس بات کو ذریغور لائے جائے گا کہ یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں عام پاکستانی ہے یہ دہشت گرد نہیں ہے یہ ملٹ دشمن نہیں ہے یہ جیٹ بلیک ٹرررسٹ نہیں ہے ماضی میں دہشت گردوں سے بھی بات ہوئی جب پارلیمنٹ بیٹھی اور انہیں کہا کہ آپ بات کیجئے اگر معاملہ افام و تفہیم سے حل ہوتا ہے لیکن جب نہیں ہوا تو پھر آپریشنز کی طرف بھی ریاست گئی حکومت گئی لیکن یہ تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں یہ تو سیویلین ہیں یہ تو سٹوڈنٹس ہیں یہ تو عام پاکستانی ہے جو آپ کی طرح میری طرح زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے اس لیے انتہائی ایک دردمندانہ انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان پاکستانیوں کے ساتھ ہندردی والا سلوک ضرور کرنا چاہیے ان کو موقع دیا جائے کہ کم از کم ایک بار پھر یہ عام زندگی میں واپس آ سکیں یہ محببتن پاکستانی ہیں یہ پاکستان سے ریاست پاکستان کے اداروں سے یہ پاکستان کے آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح آج عرضت کیس میں پھر آرگیومنٹس چل رہے ہیں میں ادھری سے آ رہا تھا اور حکومتی بکلا کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک ترین کیس ہے عرضت کیس جس میں ایک ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شادی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری آئین اور ہماری سنت اور ہمارا معاشرہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح عرضت کیس میں کیا گیا اور جس طرح مانیکہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے قابل شرم ہے انسان کے انسان اس پر بات کرتا ہے شرماتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک لغف کیس عمران خان وزیراعظم پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی ابیوز آف پاور نہیں ملا آپ کو ان کے خلاف کوئی رپسن نہیں ملی کوئی ایون فیڈ اکاؤن نہیں ملے آپ کو ان کے خلاف کوئی سویز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی سرے محل نہیں ملا کوئی ظلم نہیں ملا یہاں کسے رشتدار کو ناجائز بھرتی نہیں ملی کچھ نہیں ملا تو آپ کو عبدت کیس مل گیا اگر بات عبدت کیس پہ آگئی ہے تو پھر آپ ہار ماند لیں اور ابھی لائر کنونشن ہے اور انشاءاللہ رول اف لاو پہ جو لائر کنونشن ہے پاکستان کے وقالات قانون اور آئین کے لئے کھڑیں وہاں انشاءاللہ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن آج اہم ترین کیس ہے ملٹری کورس کا اور اس کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورس میں ٹرائل بلکل نہیں آنا چاہیے اور خاص کر یہ دیشت گرد نہیں ہے عام پاکستانی ہے ان کو موقع دیا جائے کبھی بگناہی ثابت کر سکے بہت شکریہ